السلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس فرینڈس اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد انواز سوڈیچ پلیٹیکا سینٹیز ڈیئر سوڈینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ٹونٹی ایم سی کیوز فرام دہ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ تو ڈیئر سوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے امریکن پلیٹیکل سسٹم امریکن کانسٹیوشن اور امریکن ہسٹری سے انتہائی زیادہ ایمپورٹنٹ اور یونیک قسم کے ایم سی کیوز کا انتخاب کیا ہے جکینر یہ ایم سی کیوز آپ کو مختلف امتعانات کی تیاری کے سلسلے میں بڑے معاون ثابت ہوں گے آئیے اس ویڈیو کا بغیدہ طور پر اغاز کرتے ہیں محمد نواز سوڈیج پلیٹیکل سینٹیز دیئر سٹوڈینٹس ہمارا پہلا ایم سی کیو ہے تو کوئیسٹن یہ ہے کہ ویڈیو سکینڈل جو انیس سو بہتر اور انیس سو چوہتر کچھ ہے سامنے آیا تھا اور اس سکینڈل کے انتیجے میں جو ہے کون سی پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت جنہوں نے اپنے عوضہ صدارت سے جو تھا وہ ارزائن دے دیا تھا جب اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ اس نے مخالف سیاسی جماعت کے کچھ راست جو ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے اور جب اس کے بارے میں یہ اطلاع مل رہی تھی کہ اس کا امپیچمنٹ کیا جائے گا صدر کا مواقصہ کیا جائے گا تو اس نے مواقصہ سے بچنے کے لیے مواقصہ سے پہلی اپنے عوضہ صدارت سے ارزائن دے دیا تھا اس کے استیفے کے انتیجے میں امریکہ کے اندر یہ تاریخ بھی قیم رہی کہ کوئی بھی امریکن صدر آج تک اس کو عوضہ صدارت سے امپیچمنٹ کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکا تو کوئیشن ہمارا یہ ہے کہ کون سے امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے عوضہ صدارت سے رزائن دے دیا تھا تو اس میں دوس اپشن ہے نکسن تو اس وقت نکسن جو تھے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جن کے خلافی الزام تھا کہ اس نے مخالف سیاسی جماعت کے کچھ راست جو ہیں وہ ٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے اس سکینڈل کو وارٹر گیٹ سکینڈل کا نام دیا جاتا ہے اور پھر امریکن پریزیڈنٹ نے جو ہے امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے عوضہ صدارت سے رزائن دے دیا تھا نمبر ٹو کوئسٹن ہے تو امریکن کا جو موجودہ دارل حکومت ہے جو وشنگٹن ڈی سی ہے وہ اس کو کب جو ہے امریکہ کا بقاعدہ طور پر دارل حکومت کیپٹل جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا تو اس میں دو اوپشن دیئے گئے ہیں سیونٹین نائٹی ون اور سیونٹین نائٹی ٹو اس کا دروس چواب ہے سیونٹین نائٹی ون یار رکھے گا کہ امریکہ اس کا قیام ہے یونیٹیڈ سٹیٹس اف امریکہ اس کا قیام 1789 کو وہ عمل میں آیا تھا اور اس کے دو سال بعد جو ہے نائنٹین سیونٹین نائنٹی ون کو جو ہے وشنگٹن ڈی سی کو جو ہے امریکہ کا بقیدہ دارل حکومت جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا وشنگٹن ڈی سی یہ جو وشنگٹن کے ساتھ جو ڈی سی کی ایبریویشن لگی ہوئی ہے it means district of کولمبیا تو گیا وشنگٹن ڈی سی جو ہے یہ سترہ سو نواسی سے جو ہے امریکہ کا دارل حکومت ہونے کا اس کو جو ہے وہ ازاز حاصل ہے نمبر تین question ہے the united states of america enters the first world war on امریکہ جو ہے اس نے پہلی جنگ عظیم میں جو ہے کب شرکت کی تھی یاد رکھی گا کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے first world war جو ہے وہ 1914 کو شروع ہوئی تھی اور 1918 کے اندر جو ہے اس کا اختیام ہوا تھا جس میں allied forces جو تھی جو برطانیہ کے زیر اثر جنگ لڑ رہی تھی انہیں ایکسیس powers کے اوپر جنہی جرمن فواج جو تھی ان کے اوپر فتح حاصل ہوئی تھی تو امریکہ جو ہے اس نے اس جنگ کے اغاث میں جو ہے اپنے آپ کو جنگ سے الیدہ رکھا تھا لیکن جب جنگ اپنے اختیام کو پہنچ رہی تھی تو پھر اس نے اس جنگ میں شرکت کی تھی آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اپرل سکس نائنٹین سیونٹین کو یا پھر اپرل ٹونٹین نائن نائنٹین سیونٹین کو جو ہے اس جنگ میں شرکت کی تھی تو اس کا درست جواب ہے اپرل سکس تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے اپرل سکس نائنٹین سیونٹین کو تو امریکہ جو ہے اس نے چھے اپرل انیس سو سترہ کو جو ہے پہلی جنگ عظیم کے اندر شرکت کی تھی اور اس کے کچھ حرصہ باری جنگ اپنے اختیام کو پہنچ گئی تھی نیکس پیسٹن دیکھتے ہیں کون سے ہے نمبر فور تو یہ امریکہ کی تاریخ کا بہت اہم بقیہ ہے بہت دلچسپ بقیہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ بوسٹن ٹی پارٹی کا جو بقیہ ہے وہ امریکہ میں کب رونما ہوا there are two options about this mcq 1773 کو یا پھر 1790 کو لیکن اس سے پہلے جو ہم اس کو جو ہے وہ قیدہ طور پر attempt کریں تو اس کے لیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے the cargo of tea was thrown in the بوسٹن sea water تو برطانیہ جو ہے جو اس وقت امریکہ کے اوپر مسلط تھا اور امریکہ کو اس نے اپنی کلونیس بنا رکھا تھا تو وہاں پہ برطانیہ سے جو ہے ایک چیہ کا جہاز جو ہے جو پتی جس پہ لدی ہوئی تھی ٹی کے پیکٹ تھے وہ بوسٹن جو سی پورٹ تھا بندرگاہ تھی اس کے اوپر وہ لنگر انداز ہوا تھا اور اس وقت جو ہے برطانوی تسلط کے خلاف جو ہے امریکن جو تھے وہ برسرے پیکار تھے اور مختلف احتجاجی تحریک جو تھے وہ زوروں کو اوپر تھی تو وہاں پہ جو ہے جو امریکن کلونیس کے لوگ تھے جو امریکنس تھے جو برطانوی تسلط کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور تحریک چلا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ سیونٹین سیونٹی تھری کو جو ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے انتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چہے سے لدے ہوئے جو اس کے بیری جہاز تھے ان کو بوسٹن سی پورٹ کے اندر جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا اور اس واقعے کو جو ہے امریکہ کی تاریخ کے اندر جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے بوسٹن ٹی پارٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دہ کارگو آف ٹی واز تھرون انٹو دہ بوسٹن سی پورٹ کیونکہ اس کے انتیجے میں برطانیہ سے جو چیک سے لدے ہوئے جہاز جو ہے وہ بوسٹن سی پورٹ پر پہنچے تھے وہاں پہ اتجاجی تحریک چلانے والوں نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا تھا اس کے انتیجے میں جو ہے یہ واقعہ جو تھا وہ مشہور ہوا اس کو ہسٹری کے اندر جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نمبر فائیو ہے ان سیونٹین ایٹی سیون دہ فرس سٹیٹ ٹو سیٹسفائی دہ کانسٹیوشن آف یو ایس اے واز ورجینیا اور دیلاور تو آپ نے بتانا ہے کہ جب سیونٹین ایٹی سیون کو جو ہے فلاڈیلیفیا کے مقام پہ ایک کنونشن کا انعقاد ہوا تھا جس کنونشن کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو کنفیڈریشن ہے اس کو ختم کر کے امریکن سٹیٹس کے اوپر مشتمل جو ہے ایک فیڈریشن کیمپ کی جائے چونچہ اس فیڈریشن کا جو ہے کانسٹیوشن تیار کیا گیا تھا اور کانسٹیوشن کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اس وقت کی اگر جو تیرہ ریاستے ہیں اگر تیرہ ریاستوں میں سے نو ریاستوں نے اس کی تصدیق کر دی اس کی ویڈریشن کر دی تو پھر نی وفاق ختم ہو جائے گا اور اس کی جوابیں وفاق جہاں قیم ہوگا تو آپ نے بتانا ہے کہ ان تیرہ ریاستوں میں سے سب سے پہلے کس ریاستے نے جو ہے وہ جو کانسٹیوشن لکھا گیا تھا وفاق کے لیے اس کی تصدیق کی تھی اور اس کا درست جواب ہے دی لاور تو اس کا درست جواب ہے دی لاور جہاں امریکہ کی پہلی ریاست تھی جس نے امریکن کانسٹیوشن کو جہاں اس کو جہاں وہ تصدیق کر دی تھی اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جہاں امریکن وفاق کے اندر شمولیت کا جو ہے بغیدہ طور پر اعلانیاں جو تھا وہ جاری کیا تھا نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ابراہم لنکن تھے جو نائٹین سکسٹی ون کو جہاں انہیں اپنے عددہ صدارت کا حل اٹھایا تھا اور اس کے دور کے اندر جہاں ایک بہت بڑی خانہ جنگی لڑی گئی تھی جس میں اسی کئی کوششوں سے جہاں امریکہ سے غلامی کا نظام جو ہے سلیوری سسٹم جو تھا وہ ختم کیا گیا تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کب جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا تو دوست جواب ہے ایپریل فورٹین ایپریل فورٹین ایٹین سکسٹی فائیو ایپریل فورٹین ایٹین سکسٹی فائیو کو جہاں امریکن پریزیڈنٹ جو ابراہم لنکن تھے ان کو جہاں وہ قتل کر دیا گیا تھا نیکسٹ پویسٹن ہے نیٹو جو ہے جو امریکہ کی سرپرستی میں ایک بہت بڑی فوجی اور دفائی تنظیم ہے جس میں اور بہت سارے 27 کے قریب مختلف مالک شامل ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ نیٹو کا جو قیام ہے وہ کب عمل میں آیا تھا نیٹو کا قیام جو ہے وہ اپریل اپریل فورٹین فورٹین نائن کو جہاں چار اپریل انیس سو انچاس کو جہاں نیٹو کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اور نیٹو کے قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جو یو ایس ایس آر ہے جو ایوریشیا تھا اس کا جو کیومنزم تھا اس کا جو اشتراکی اشتماعی نظام تھا اس کی روک تھام کرنا تھا اس کو پھیلاؤ سے جو ہے روکنا تھا تو گویا نیٹو کے قیام کا بنیادی مقصد یو ایس ایس آر کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے تھے تاکہ اس کا کیومنزم جو ہے وہ یو ایس ایس کی حضور سے باہر جو ہے وہ نہ پھیل سکے نیکس قیسٹن ہے نمبر ایٹ ہوائی جو ہے جو امریکہ کی ایک ریاست ہے امریکہ جو اس وقت پچاس ریاستوں پر مشتمل ہے تو ہوائی جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست ہے تو اس کو کب جو ہے امریکہ کی وفاقی اکائی کا درجہ حاصل ہوا تھا یہاں وہ امریکی وفاق میں کب شامل ہوئی تو اس کا درست چواب ہے نائنٹین فیفٹی نائنٹین فیفٹی کے اندر انیس سو پچاس کے اندر جو ہے ہوائی جو ہے وہ امریکہ کی وفاقی اکائی بنی اور اس طرح امریکی وفاقی قائیوں کی تدار جو ہے وہ پچاس تک پہنچ گئی ہے اس وقت امریکہ کا وفاق جو ہے پچاس اکائیوں پر مشتمل ہے جب امریکہ کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ صرف تیرہ ریاستوں پر مشتمل تھا لیکن اس وقت جو ہے امریکہ امریکہ کی وفاقی اکائیاں جو ہیں جو سٹیٹس کہلاتی ہیں ان کی جو کلتداد ہے وہ پچاس تک پہنچ چکی ہے اس اتوار سے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا وفاق کہلاتا ہے نیکس ہے دہ فیمس دہ فیمس سینٹر آف یو ایس اے مووی انڈسٹری ہالی ووڈ تو امریکہ جو ہے امریکہ کی جو فیلم انڈسٹری ہے وہ ہالی ووڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہالی ووڈ کو ہے بڑی شورت حاصل ہے تو جو ہالی ووڈ کا جو علاقہ ہے وہ کہاں بے واقع ہے وہ امریکہ کی ایک اس بڑے شہر کا جو ہے حصہ ہے تو فیمس سینٹر آف یو ایس اے مووی انڈسٹری ہالی ووڈ is an area in the city of لاس انجلس تو جو ہالی ووڈ ہے وہ لاس انجلس جو ہے اس کا جو ہے وہ حصہ ہے اور امریکہ کی فیلم انڈسٹری دنیا بھر میں مشہور ہے اس کے سینٹر ہے نمبر ٹین ہے the slaves were granted citizenship of یو ایس اے through thirteenth amendment or fourteenth amendment امریکہ کے اندر جو ہے ایک وقت تھا جب غلامی کا نظام تھا اور پھر امریکہ کے اندر غلامی کا نظام ختم ہوا by the constitutional slavery کا نظام تھا قیدہ دور پہ آئین کا اندر جو ہے غلامی کو تحفظ آصل تھا پھر ابراہم لنکن کا جو دور ہے اس سوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے جس نے اپنی ذاتی کوشوں سے جو ہے اس کے اوپر قابو پایا اور پھر امریکن آئین کے اندر جو ہے ترمیم کر کے جو ہے اس کو ختم کیا گیا تھا question یہ ہے the slaves were granted the citizenship of یو ایس اے through تو کب جو ہے یا کس ترمیم کے ذریعے جو ہے امریکن جو slaves تھے انہیں بقیدہ طور پہ شہریت کا درجہ دیا گیا تھا انہیں بقیدہ طور پہ citizenship جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا اور انہیں تمام سیاسی اور دیگر حقوق جو تھے وہ دے دیئے گئے تھے the correct answer is thirteenth amendment تو آئین کے اندر جو تیرے بھی ترمیم کی گئے تھی اس ترمیم کے ذریعے جو ہے امریکہ کے اندر نہ صرف غلامی کا نظام ختم کیا گیا بلکہ جو اس وقت جو سیاہ فارم تھے جنہیں وہ غلام تصور کرتے تھے انہیں جو ہے وہ بقیدہ طور پہ سیاسی حقوق بھی دیئے گئے اور انہیں دیگر حقوق دے کر تمام امریکن شہریوں کے برابر جو تھا ان کے سٹیٹس کو تسلیم کر لیا گیا تھا eleven ہے in 1941 the famous four freedoms speech was delivered by the president تو آپ نے بتانا ہے کہ انیس سو اکتالیس کے اندر جو ہے امریکہ کے اندر ایک بہت اہم تقریر کی گی جو بہت مشہور ہے اس تقریر کا title تھا four freedoms تو that speech was delivered by president Roosevelt of USA prime minister Churchill of Britain تو یہ وہ دور ہے جب دوسری جنگ ازیم جو تھی وہ اپنے عروض پر تھی دوسری جنگ ازیم جو 1939 کو شروع ہوئی اور 1945 کو اس کا اختیام ہوا اور اس دوران جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تقریر ہے یہ جو speech ہے four freedoms کے نام سے جانے جاتی ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے روزویلٹ جو ہے اس نے deliver کی تھی یا پھر برطانوی وزیراعظم چرچل جو ہے یہ ان کی تقریر کا title ہے تو درست اس کا جواب ہے جی تو پریزیڈنٹ روزویلٹ of USA دورہ دیکھے گا in 1941 the famous four freedom speech was delivered by پریزیڈنٹ روزویلٹ of USA تو امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ جو ہے اس نے 1941 کے اندر جو ہے ایک speech کی تھی جو کہ four freedoms کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے دوسر جواب ہے پریزیڈنٹ روزویلٹ نمبر 12 ہے 14 points of peace were presented by وڈرو ویلسن اور نکسن تو آپ نے بتانا ہے کہ اس امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے 14 points of peace جو ہے وہ پیش کیے تھے تو اس کا درست جواب ہے وڈرو ویلسن وڈرو ویلسن جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے جو ہے جب جنگ کا اختیام ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے 14 points of peace جو ہے پیش کیے تھے اور انہیں 14 points کے اوپر جو ہے league of nation جو ہے انجمن اقوام جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دراصل جو 14 points of peace ہے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو پیدا ہونے والے تنازیات ہیں انہیں کس طرح پورومن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور اندہ اس طرح کی بڑی جنگ سے کس طرح جو ہے وہ دنیا کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے جو ہے امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن جو ہے انہوں نے 14 points ساف پیس کے نام سے کچھ نقاط پیش کیے تھے اور انہی نقاط کے اوپر جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی لیکن بعدکستی جو ہے امریکہ جس کی کوشوں سے لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں آیا اور یہ امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن جو ہے بلا شبہ ان کی کوشوں کا انتجا تھا لیکن امریکہ بزارتے خود جو ہے وہ لیگ آف نیشن کا میمبر نہیں بنا تھا لیگ آف نیشن کی جو نکامیاں ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی کہ امریکہ خود ہے وہ لیگ آف نیشن کا میمبر نہیں بنا تھا 13th point ہے the credit of the discovery of امریکہ in 1492 goes to کرسٹوفر کولمبس اور جیمز مڈیسن دوبارہ دیکھے گا the credit of the discovery of امریکہ in 1492 goes to کرسٹوفر کولمبس اور جیمز مڈیسن تو 1492 میں in 1492 کا امریکہ دریافت کیا گیا تھا تو بتانا یہ ہے کہ امریکہ کو دریافت کرنے کا credit ہے وہ کس سیاہ کو جاتا ہے کس tourist کو جاتا ہے اس کا نام کیا ہے کولمبس اس کا نام تھا یا پھر اس کا نام ہے جیمز مڈیسن تو جس شخص نے امریکہ دریافت کیا وہ کرسٹوفر کولمبس تو کولمبس جس کا تعلق یورپ کے ساتھ تھا تو اس نے 1492 میں امریکہ کو دریافت کیا تھا کولمبس بسی کے لیے سیاہ تھا جو سیاہت کی غلط سے دنیا کا چکر لگا رہا تھا اور اس نے وہاں پہ امریکہ دریافت کیا تھا نیکس ہے 14 سٹاپنگ ای فیلی برسٹر بائی ووٹنگ ٹو کلوز آف اس ڈیبیٹ اس کالڈ کلوجر اور کلویر دورہ دیکھے گا سٹاپنگ ای فیلی برسٹر بائی ووٹنگ ٹو کلوز آف اس سپیچ اس کالڈ کلوجر اور کلویر تو کوئیسٹن یہ ہے یا اس کی بیگرونڈ یہ ہے کہ امیریکن کانگریس کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ تو سینٹ کے جو اراکین ہیں انہیں جو ہے وہ جو ظہار خیال کی ازادی حاصل ہے تو اس ظہار خیال کی ازادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ لمبی لمبی تکاریر کرتے ہیں اور ایک طویل عرضہ گفتگو کا سلسل جاری رکھتے ہوتے ہیں وہ دنستہ طور پہ جب بھی سینٹ کے سامنے سبدا پیش ہوتا ہے اور اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے تو حضب مخالف جو اراکین ہوتے ہیں جو حکومت مخالف اراکین ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی تکاریر کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک بعض اراکین تو چوبیس گھنٹے تک ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہیں چوبیس گھنٹے تبیر تقریر کی تو پہلے یہ تھا کہ جب کوئی سینٹ کا رکھن تقریر کرنا شروع کرتا تھا تو اس کو رکھا نہیں جا سکتا تھا وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ اس نے اپنی تقریر کب ختم کسی طریقے کار کے ذریعے رکھا جا سکتا ہے یہ جو عمل ہے طویل تقریر کرنے کا اس کو فیلی بسٹر کہا جاتا ہے تو جو تقریر کر رہا ہوتا اس کو فیلی بسٹر کہتے ہیں تو کسی قرونی طریقے کار کے ذریعے اس کو رکنا یعنی سینٹ کے راکین ہیں ان کی خاص داد جو ہے اگر یہ درخواست کر دے تحریک پیش کر دے کہ اب بیعث کافی ہو چکی ہے لہذا اس تقریر کو ختم کرنا چاہیے تو پھر سپیچ ختم کر دی جاتی ہے تو یہ جو عمل ہے اس کی فیلی بسٹر کو روکنے کا عمل اس کو کلوچر کہا جاتا ہے اس کا درست جواب ہے وہ ہے کلوچر تو نیکس دیکھتے ہیں کہ کون سا کو ہے آگے ہمارا فیفٹین جو ہے کو آ رہا ہے اس دی پاور آف سپریم کوٹ آف یو ایس ای ٹو ڈیس ای ویدر ار ناٹ ای لا آئی کانس تیوشنل اس کال جو سپریم کوٹ آف یو ای ای جو امریکن سپریم کوٹ ہے اس کا جو اختیار ہے امریکن سپریم کوٹ کا کون سا اختیار ہے جس کو استعمال کر کے اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کانگرس کا بنائی ہوا کون سا قانون ہے وہ کانس تیوشنل ہے یا کانس تیوشنل نہیں ہے یعنی وہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے تو امریکن سپریم کوٹ جو ہے اس کا وہ اختیار جو ہے جس کو استعمال کر کے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کانگرس کا بنائی ہوا کون سا قانون آئین کے مطابق ہے اس کو جیدیشر ریویو کہا جاتا ہے تو جیدیشر ریویو کا یہ اختیار ہے یہ پاکستان کی سپریم کوٹ کو بھی حاصل ہے انڈین سپریم کوٹ کو بھی حاصل ہے لیکن جتنا زیادانہ طور پہ اس جیدیشر ریویو کا استعمال ہے وہ امریکن سپریم کوٹ کے اندر کیا گیا ہے اے شاید کسی اور سپریم کوٹ کے اندر اتنا زیادانہ طور پہ اس کا استعمال نہیں کیا گیا تو جیدیشر ریویو جو ہے سپریم کوٹ کا کہا جا سکتا ہے امریکن سپریم کوٹ کا وہ اختیار ہے جس کو استعمال کر کے وہ کانگریس کے بنیوے قوانین کو امریکن پریسیڈنٹ جو ہے اس کے جاری کردہ جو آرڈیننس ہوتے ہیں یا ریاستی اسمبلیوں کے جو بنیوے قوانین ہوتے ہیں اور پھر یا پھر جو ریاستی گورنر ہوتے ہیں ان کے جاری کردہ جو آرڈیننس ہوتے ہیں انہیں یہ کہہ کر ویٹو کر سکتی ہے کالدم قرار دے سکتی ہے کہ یہ آئین سے متسادم ہیں تو جس سختیار کو استعمال کر کے امریکن سپریم کورڈ یہ کام کرتی ہے اس کو جو ڈیشئر ریویو کہا جاتا ہے اور امریکن ہسٹری کا اندر ہے پہلی دفعہ جو ڈیشئر ریویو کا استعمال ہے وہ ایٹین زیرو تھری کا اندر اٹھارہ سو تین میں ہوا تھا اس وقت امریکن سپریم کورڈ کی نمبر سولہ ہے پریکٹس آف پوائنٹنگ پیپل تو آفرس آن بیسی آف پارٹی لائلٹی بائی دا پریزیڈ آف یو ایس آف سپائل سسٹم آر نیپوٹیزم پریزیڈ آف پریزیڈ آف پوائنٹنگ پیپل آفرس آن بیسی آف پارٹی لائلٹی بائی دا پریزیڈ آف یو ایس آف سپائل سسٹم آر نیپوٹیزم تو کوئیسن آپ کا یہ ہے کہ جب بھی امریکہ کا نیاز صدر منتخب ہوتا ہے تو امریکن صدر کیا کرتا ہے جو گزشتہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے جو ساب کا پریزیڈ ہوتا ہے اس کے دور میں جو لوگ مختلف عدوں کو اوپر کام کر رہی ہوتے ہیں ان کو برطرف کر دیتا ہے اور ان کی جگہ کے اوپر ایسے لوگوں کی تقریہ کرتا ہے جنہوں نے الیکشن کمپین کے اندر امریکن صدر کو سپورٹ کیا ہوتا ہے امریکن صدر کو فنڈنگ کی ہوتی ہے اس کی انتخابی مہم کے اندر برچڑ کر حصہ لیا ہوتا ہے تو امریکن ترم کے طور پہ کیا کہا جاتا ہے تو امریکن پریزیڈنڈ کا یہ اختیار ہے یا اس کا یہ جو طرز عمل ہے اس کو سپائل سسٹم کہا جاتا ہے سپائل سسٹم جو کیا ہے جب بھی نیا امریکن صدر منتخب ہوتا ہے تو وہ بہت سارے اہم جو عددار ہوتے ہیں ان کو رپلیس کر دیتا ہے پہلے لوگوں کو برطرف کر دیتا ہے اور اس کی سیونٹین پوائنٹ ہے سوری سٹیچو آف لیبرٹی واس ڈونیٹ ٹو ڈا یو ایس سے بائی فرانس اور چرمنی دی سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کا جو ازادی کا جو مجسمہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ امریکہ کو کس ریاست کی طرف سے گفت پیش کیا گیا ہے سٹیچو آف لیبرٹی واس ڈونیٹ ٹو ڈا یو ایس بائی فرانس اور جرمنی تو اس کا دوسر چواب ہے فرانس سٹیچو آف لیبرٹی واس ڈونیٹ ٹو ڈا یو ایس بائی فرانس تو فرانس نے اس کو ایس سٹیچو آف لیبرٹی ایک عورت کا مجسمہ ہے جس کے اور امریکہ کی دوستی کی علامت بھی خیال کیا جاتا ہے جارج وشنگٹن اور براک اوباما تو آپ کو پتا ہے کہ امریکن صدر کا جو انتخاب ہے انڈریکٹ لی ہوتا ہے انڈریکٹ لی کیسے ہوتا ہے کہ پہلے ایک انتخابی ادارہ قیم کیا جاتا ہے اور پھر انتخابی دارے کے جو اراقین ہیں وہ صدر کو ووڈ کاس کرتے ہیں تو انتخابی دارے کے اراقین ہیں مختلف امیدواروں کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں امریکہ کی اسٹری کے اندر صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انتخابی دارے کے تمام اراقین انہوں نے ایک امیدوار کو ووڈ دیا اور مخالف جو امیدوار تھا اس کو ایک بھی ووڈ جو کاس نہیں ہوا تھا تو آپ نے بتانا ہے کہ امریکہ کی تاریخ اندر وہ کون سا عظیم شخص ہے جس کو انتخابی دارے کے تمام ووڈ جو تھے وہ کاس ہوئے تھے اور مخالف امیدوار کو ایک بھی ووڈ نہیں ملا تھا دوست جواب ہے جارج وشنگٹن جارج وشنگٹن جو ہے بسیقلی امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے اور امریکہ نے برطانوی تسلل سے ازادی حاصل کرنے کے لئے جو ایک فوج کیم کی تھی جو ایک مسلح فوج کیم کی تھی تو اس کا جو کمانڈر انچیف تھا وہ جارج وشنگٹن تھا تو جارج وشنگٹن کی قیادت میں امریکہ نے برطانوی تسلل سے ازادی حاصل کی اور پھر جارج وشنگٹن امریکہ کا پہلا صدر بھی بنا اور دوسری بار امریکہ کا صدر بننے میں کامیاب ہوا تھا تو اس رجح امریکن صدر جارج وشنگٹن جو جب اس کا انتخاب ہوا تو اس نے الیکٹر کالج کے تمام ورچ تھے وہ حاصل کر لیا تھے نیکس ہے i have a dream this famous speech was delivered by martin lother king jf kennedy i have a dream یہ ایک speech ہے جس کا title ہے i have a dream this famous speech was delivered by martin lother king r jf kennedy تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ speech ہے i have a dream یہ کس speech ہے اس میں دو option دیئے گئے ہیں martin lother king ہے اور john f kennedy ہے اس کا دوسر جواب ہے martin lother king martin lother king کی speech i have a dream کے نام سے جانی جاتی ہے بہت مشہور speech ہے اور اس کے اوپر امریکہ کے مووی بھی بنی گئی ہے اگر موقع میرے تو اس کو آپ ضرور دیکھئے گا last question ہے the book the white house years has been written by henry kasinger richard nixon تو henry kasinger جو ہیں جو amerika کے state of secretary رہے ہیں amerika کے بہت اہم شخصیت رہی ہیں اور richard nixon nixon جو ہے amerika کے president رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے the white house years یعنی white house میں گزرے ہوئے سال the white house years has been written by تو یہ جو مشہور کتاب ہے the white house years has been written by henry kasinger یا پھر جو ہے وہ richard nixon the correct answer is henry kasinger تو henry kasinger جو ہے یہ اس کی کتاب کا نام ہے the white house years یہاں پہ اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے محمد نواز سوڑیچ assistant professor political science dear students آپ گاہے جو ہیں آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہتی ہیں اس میں ہم نے بہت سارے مختلف موضوعات کے اوپر ہے اب تک ویڈیو پن چاہی ہیں جس میں پاکستان مومنٹ ہے پاکستان پولٹیکس ہے international relation ہے American political system ہے international law ہے بہت اہم موضوعات کے اوپر آپ تک ہمارے لیکچر پہنچ رکھے ہیں اس کے علاوہ آپ کی entertainment کے لیے بھی بعض کوئی نہ کوئی ہم clip بیج دیتے ہیں تاکہ آپ entertainment کا حصہ بھی جاری رہے آپ کی کوشوں سے آپ کے تعاون سے میں آپ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے سبسکرائبر کی جو تداد ہے بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کا واش ٹائم بھی بہت اچھا جا رہا ہے یقین ان یہ ہے آپ کی کوشوں سے ہے آپ شکر سرسے میں بھرپور کوشش کی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کے مختلف امتیانات ہوتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جو آپ کی علمی ضرورت کو پورا کر سکیں اور مختلف امتیانات کی تیاری کے سرسے میں آپ کے لئے مفید ثابت ہو سکیں یہاں پہ اس بات کے لئے میں مید رکھتا ہوں کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیوز کندرد ہے کوئی ایسا کوئی چیز نظر آئے جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے آپ اس سے ضرور رکع کیا کریں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو کندرد ہے اچھی بات نظر آتی ہے تو یہ مارا حق بنتا ہے کہ آپ ہماری حوصلہ فضائی بھی کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ویڈیو کا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ